موسیقی نوستکار میں رویش کمار جیسے ہمارے دیش میں سرکاری اور غیر سرکاری ہوتا ہے نیائیک اور غیر نیائیک ہوتا ہے ویسے ہی بموں کی دنیا میں ایک پرمانو بم ہوتا ہے دوسرا غیر پرمانو بم ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ غیر پرمانو بم انجیو سیکٹر کا کوئی ہتھیار ہے ٹرم صاحب نے گرا دیا افغانستان میں پاکستان کے نزدیک جو بم گرا ہے اسے سارے بموں کی ماں کہا گیا ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ بموں کی ماں بھی ہوتی ہے مادر آف آل بم کہتے ہیں اسے اس کا اثر ویسائی ہوتا ہے جو پرمانو بم کرتا ہے بھارتی چینلوں میں بغیر افغانستان اور سیریا گئے سب سے بڑا کوریز شروع ہو چکا ہے سوچیے بینا گئے جب سب سے بڑا کوریز کر سکتے ہیں تو چلے گئے ہوتے تو کتنا بڑا مہا کوریز ہوتا چچنیاں والے بھی ٹی وی لگا کر دیکھ رہے ہوتے بھارتی چینلوں کو مادر آف آل بمز کو آپ ہندی میں بم ماتا کہیے آتنک ناشنی بم ماتا آتنک ناشنی پکار سکتے ہیں بم ماتا کا سواغت کیجی اور بم پتا بم چاچا بم بتیجا بھی کہیں ہوں گے آ جائیں گے ایک دن اس کے لئے دن رات چینل دیکھئے آتنک کا ماملہ ہے بینا جانے ہی بیرود ہوتے رہنا چاہیے لیکن چینلوں کے اتھک پریاد سے آپ بموں کے بارے میں کافی کچھ جان گئے ہوں گے مثلا چینلوں کو دیکھتے ہوئے بم ماتا کے وزن اور اثر یاد ہو چکا ہوگا ہیروشیما اور تمام بم ورشاہوں سے تلناتما قدھیان ہو گیا ہوگا دنیا کے دس سب سے طاقتور بم کے بارے میں بھی جان گئے ہوں گے بم ماتا دنیا کی سب سے وناشکاری بم ہے کنکریٹ پہاڑ سب بھید دیتی ہے یہ بھی جان گئے ہوں گے بھارت کے پاس ستر سال میں بھی ایسے بم نہیں ہے اس پر شرمشار ہو چکے ہوں گے بھارت اور پاکستان کے بموں کی تلنا کا پھر سے ریویزن ہو گیا ہوگا امریکہ اور روس کے بموں کی تلنا نہیں ہوئی تو آپ کا سمیہ برباد ہو گیا ہوگا دھیان سے دیکھئے گا بیچ بیچ میں بغدادی پھر سے مارا جائے گا چینلوں پر بمہ اچارے اور بمہ دیپتی بیراد ہو چکے ہیں آپ بم پرویند ضرور ہو لیکن ٹرم صاحب نے ہم سے پوچھ کر بم ماتا نہیں گرائی تو ہم بھی اپنا ٹاپک نہیں بدلیں گے سکول کو لے کر جن سنوائی جاری رہے گی ہم نے ای میل کر پوچھا کہ یونی فارم کے بارے میں بتائیے کچھ لوگوں نے جانکاری دی ہے مگر زیادہ تر لوگوں نے یونی فارم کو چھوڑ بھارت کی تمام سمسیہوں کے بارے میں جانکاری دے دی ہے کئیوں کو لگا کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کے علاوہ مین بات کچھ اور ہے اس سے دور لے جانے کے لیے کچھ نہ کچھ مین مسئلہ ہوتا ہے جو مین مجھے ملے ہیں وہ اپنے علاقے کے عوصت سکولوں کے ہیں کوئی بڑا سکول نہیں ہے اس میں پبلک سکول کے نام پر بھینکر طریقے سے وصولی ہو رہی ہے جو انبھو بٹورا ہے وہ اسے بندوار رکھ رہا ہوں کتاب یا یونی فارم خریدنے پر سکول والے رسید نہیں دیتے ہیں آن لائن کی جگہ کیش خریدنے پر ہی مجبور کر رہے ہیں انسی آرٹی کے کتابیں کئی جگہ پر بیس سے پچیس پیس دی مہنگی مل رہی ہے کیجی کے بچے سے ساڑھے چھے ہزار روپے پرکشہ فیس لی جاری ہے بتائیے کیجی کا بچہ پرکشہ میں دس بیس پیج بھی نہیں استعمال کرتا ہوگا ساڑھے چھے ہزار روپے دے رہا ہے ایک سکول میں ورچول گیلری کے نام پر دو ہزار روپے لیے گئے ایک اوسط اسکول میں کیجی کی کتاب کے اٹھائیس سو روپے لیے گئے ہیں نویڈا کے ایک اسکول میں سائنس کٹ کے نام پر دو ہزار روپے لیے گئے جبکہ سمان تین سو کا بھی نہیں ایک اسکول میں ریپورٹ کارڈ تیماہی ریپورٹ کارڈ کے چار سو روپے لیے جارہے ہیں اور بچوں سے کہا جارہا ہے کہ لکی ڈرو ٹکٹ اپنے گھر میں محلے میں اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں ادھر انکال آنٹی سے بھکوا کر لاؤ تو سرکار کو سنشت کرنا چاہئے کہ اسکولوں میں کیش کا بگتان کیسے ہو رہا ہے کیوں ماتا پتا کو مجبور کیا جارہا ہے کہ وہ نگت پیسہ دیں ویسے آج ہمارا فوکس ینیفارم پر ہے کئی اسکولوں میں ہر کلاس کا ینیفارم الگ الگ رنگ کا ہے ایک ہفتے میں کئی رنگ کی ینیفارم ہیں اس سے چھوٹی بہن بڑی بہن کے پرانے ینیفارم کا استعمال نہیں کر سکتی ہے اور ہفتے میں چار رنگ کی ینیفارم کئی جگہ پر پہننے سے بچہ اس بات کے پورے پرمان ملے ہیں کہ آئنسٹائن تو نہیں ہی بنتا ہے باقی کچھ بھی بن جائے اسکولوں میں ینیفارم سپلائی کرنے والی ایک مہلانے ایمانداری دکھاتے ہوئے ہمیں ایمیل کیا دلی ممبئی جیسے بڑے شہر کی نہیں لکھناؤ پٹنا سے انہوں نے بتایا کہ بیس سائز کی ٹوینٹی سائز کی سکرٹ وہ 91 روپے میں دکاندار کو دیتی ہیں سکولوں میں بائیس سے 32 سائز کا سویٹر ایک سو پچیس روپے میں سکولوں کو جاتا ہے سکول والے آپ سے ڈھائی سو سے ساڑھے تین سو روپے لیتے ہیں سادہاران سویٹر کی بات کر رہا ہوں بریلی سے ایک درشک نے مجھے چنوٹی دیا ہے کہ اس جن سنوائی سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ سکول نتاؤں کے ہوتے ہیں پرشاسن کے لوگ پیچھلے دروازے سے اس میں نیویش کر چکے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اور پرائیم ٹائم ایک اثرہین اور مہتوپونڈ کارکرم ہے لیکن ایک درشک نے یہ بھی لکھا ہے کہ کم سے کم ایک مہینہ اس عویان کو چلایا رکھئے تو ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے تو کوشش کرتے ہیں ایک سجن نے ای میل کیا ہے کہ گرمی کی ایک جوڑی انیفارم 999 روپے کے لی ہے اس سال سردی میں پھر سے 3000 روپے کی انیفارم لینی ہوگی پورے سال میں صرف انیفارم کا خرچہ ہی 7980 روپے ہے کئی میلوں میں 10000 روپے بھی لکھا گیا ہے دیرہ دن کے ایک سکول نے اچانک سے ایک نیا ٹریک سوٹ جاری کر دیا جبکہ اس سکول میں پہلے سے تینچار پرکار کی انیفارم جو ہے ڈریس چل رہی ہے موڈی نگر کے ایک سکول میں پہلی ککشا کے بچے کے لیے 1000 روپے کا ٹریک سوٹ لیا گیا ہے ایک میل آیا ہے کہ ہر سال موزے میں کچھ ہلکا سا ڈیزائن جوڑ دیتے ہیں تاکہ نیا خریدنا پڑے اور 30 روپے کا موزہ 80 روپے میں بیچا جاتا ہے یہاں تک کی شرٹ کا بٹن بھی اسکول میں ہی لینا ہوتا ہے بتائیو غلامی کی ایسی تصویر ہے وہ بھی امبیٹ کر جہنتی کے دن ہم اس پر بات کر رہے ہیں سر جھکائیے شرم سے اور دھیان سے سنیے ہماری بات کو ممبئی کے ایک اسکول میں ایک سال کے بیتر نئی ڈریس کا نوٹس آ گیا کوئی بھی دو جوڑی خریدے گا ہی اسکول نے بتایا کہ دو جوڑی کے 24 سو روپے لگیں گے اس کے علاوہ پی ٹی ڈریس کے لیے 12 سو روپے الگ سے اسکول یونیفارم کا ایک حصہ جوتا بھی ہے ہر سال جوتے کا برانڈ چینج ہو جاتا ہے کئی جگہوں پر مہنگے برانڈ کے جوتے رکھے جاتے ہیں جن کی قیمت 1500 سے 2000 روپے ہوتی ہے پیلی بھید، دیوانی، سورت اور انگاباد، دربنگا اور گیا سے لوگ اپنے اپنے انبھو لکھ رہے ہیں گھڑگاؤں کے ایک مہلہ نے لکھایا کہ ایک سال کے بیتر 12000 سے فیس بڑھ کر 20000 روپے ہو گئی گھڑگاؤں میں ہی ایک سجن نے آٹی آئی سے پتا کیا کہ کئی بڑے اسکول بینہ نو سی کے آناپتی پرمان پتر کے چل رہے ہیں ایک اسکول نے بس میں جی پی ایس لگانے کے راجستان کا کوئی اسکول ہے سال میں ہر بچے سے ایک ایک ہزار روپے لینا شروع کیا وہاں تین ہزار بچے پڑھتے ہیں تو سال میں جی پی ایس کے نام پر ماتا پتا کی جیب سے تیس لاکھ روپے نکال کر اسکول کی جیب میں پہنچ گئے جناب اتنے میل آ رہے ہیں کہ سب پڑھنا میرے لیے بھی ممکن نہیں ہے ایک سجن نے جن کا بچہ تیسری کلاس میں پڑھتا ہے بقاعدہ دلی کا ریٹ پتا کر بتایا ہے کہ بازار میں جو شٹ 200 روپے کی ملتی ہے وہ اسکول میں 600 روپے کی مل رہی ہے ساڑھے 300 روپے کی پینٹ 800 روپے میں مل رہی ہے اسکول میں اور 300 روپے کا جوتا 800 روپے میں 50 روپے کی ٹائی جس نے اب میں نے بھی پہننی چھوڑ دی ہے وہ 1.5 سو روپے میں ملتی ہے ٹائی پہننے سے آپ کیا بنتے ہیں جب بتائیے لکھناو سے ایک ایمیل آیا ہے کہ انی فارم کے لیے دس ہزار روپے لیے گئے ایک آئیڈیا ہے سکول والوں کو بچوں کا نہیں ماں باپ کا ایڈمیشن کر لینا چاہیے انہیں وہی بند کر کے رکھنا چاہیے اور ان کے پاس بک ضبط کر لینے چاہیے وہ جتنا بھی کمائیں اسے ہڑپ لیں اس جن سنوائی سے گزرتے ہوئے یہی لگا کہ بڑے پیمانے پر ماں باپ کو بندھک بنا لیا گیا ہے ماں باپ پر بھینکر آرثک دباؤ ہے آج امبیٹکر جہنتی ہے اس موقع پر نیتا لوگوں جو کہیں گے وہ بھی سنتے رہیے لیکن ان سب پہلوں پر بھی دھیان دیجئے بابا صاحب کی بھی باتیں سنیے سمیدان پڑھئے پھر خود سے پوچھئے کہ مدان کندر کے علاوہ آپ کہاں کہاں اپنے لوگتانتریک عدکاروں کا پریوک کر پا رہے ہیں اور کرتب بے نبھا پا رہے ہیں کیا اسکول میں لوگتانتریک عدکار کا استعمال آپ کر پا رہے ہیں لکنو کا ایک اسکول کہتا ہے کہ انیوارے روپ سے یونیفارم کے ساتھ انڈر ویئر بھی خریدا جائے انڈر ویئر ذرا کلین شبدے صاحب صاحب کہیں تو انڈر ویئر اور بنیان گنجی بھی خریدنے کے لیے وہ اسکول والے تیہ کر رہے ہیں یہ حالت ہو گئی آپ کی مدد پردیش کے سیدھی سے ای میل بھیجایا کسی نے کہ ایک ہفتے میں چار دن الگ الگ یونیفارم ہے بتائیے سیدھی میں چار دن الگ الگ ڈریس ہر ڈریس کے ساتھ الگ الگ ٹائپ کے موزے ہیں زورابے ہیں یہ حالت ہے تو آج ہم فوکس کریں گے یونیفارم پہ ہمارے ساتھ ہیں روحن گویل جو بیج میں بیٹھے ہیں سیکریٹری ہیں پانی پت پیرنٹ ایسوسیشن کے ادھر بڑا بھینکر آندولن چل رہا ہے انوہا سہائی جی جو گروہار کو بھی تھی آپ پریزیڈنٹ ہیں انڈیا وائٹ پیرنٹس ایسوسیشن کی کرتی چاوڑا صاحب ہے سائیبہ ہیں آپ جوائنٹ سیکریٹری ہیں چھتیس گھڑ پیرنٹس ایسوسیشن کی دلی کسی کام سے آئی ہوئی ہیں تو ہمارے شو میں آگئی سیما آگروال کو ہم جوڑیں گے ہیدر آباد سے آپ اپادھیاکش ہیں ہیدر آباد پیرنٹس ایسوسیشن اور مکیش مانگلے صاحب ہیں ایکزیکیٹیو میمبر ہیں کاریکاری صدس ہیں پیرنٹس ایسوسیشن اب مہاراستہ تو ان کو بھی ہم لائن پہ لینے کی کوشش کریں گے تو روحن صاحب آپ یہ بتائیے کہ سارے نیتا لوگ بھی آپ کے ساتھ آگے ہوں گے کہ پیرنٹس سکول کا ماملہ ہے ہزاروں لاکھوں گوٹ کا ماملہ ہے سر کوئی پیرنٹس سب پیرنٹس کے ساتھ کوئی نیتا ساتھ میں نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے کوئی نگم پارشت سے لے کے ایم ایل ایم پی منتری مکھے منتری تک ساتھ نہیں ہے سر ایک سال ہو گیا ہمیں لڑتے ہوئے اس چیز کے اوپر کوئی ساتھ میں نہیں آتا بلکہ ہم لوگوں نے تو وہ کیا ہے دکھائی نیتاؤں کے لیے یہ بھی جاری کر دیا ہے یہ کیا ہے ہریانہ میں ایک سال بعد نگم پارشت کے چناؤں ہیں دو سال بعد ایم پی کے چناؤں ہیں جو ہمارے سانسٹ چنے جاتے ہیں جو لوگ سبہ میں حالے بل پارت کرتے ہیں اور دائی سال بعد ویدھان سبہ کے چناؤں ہیں جو نیتا جو ایم ایل اے بنتا ہے جو ہمارے ساری پریشانیوں کے لیے کھڑا رہنے کے لیے ہمیں وادے کر کے جاتا ہے وادے پورے نہیں ہوتے وادے کر کے جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی تکلیف ہو میں کھڑا ہوں گا لیکن کھڑا کوئی نہیں ہے 45 دگری ٹیمپریچر کے تاپمان میں ابھی بھاوک سڑکوں پر مانو شنکھلا نکال رہے ہیں اور نیتا جی کہاں ہیں وہ اپنے اے سی میں بیٹھے ہیں یا بھتی والی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں اور دوسرا ہے کون سا پوسٹر اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ سیریوس ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ ہے آپ سے جو اتنی لوت ہو رہی ہے اس کے بعد سکول والوں کے لیے دان پیٹی بھی رکھ دینی چاہیے کہ اگر اس سے بھی آپ لوگوں کی بھوک نہ مٹے اس دان پیٹی کو رکھ دو ہر ایباوک آ کے اور اس کو کمپل سری کر دو وہ بھی کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ڈالنا ہی ہے یا بچوں کے نوٹیس بورڈ پہ یا کسی تین چپکا دو کہ بھوکوں اس کو بھی بھرو ٹھیک ہے اب ہم نے جیسا بتایا کہ اس کارکرم میں اسکول کا پکش نہیں ہے تو ادھر نام نہیں لیجے گا اس لیے کہ ادھر آگے یہ سارا ایشو ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ انڈیویجول پرابلم ہے تو ان کو ہم بعد میں بلائیں گے تین چار جن سنوائی کے بعد اب انوہ جی بتائے کہ اس یونی فارم والے مسئلے کو آپ لوگ بھی پانی پت سے بھی کافی یونی فارم جھوٹا ہوتا لے کر آئے ہیں تو وہ کیا ہے معاملہ آپ ایک کہانی بتائیں یہ جو سکول کی یونی فارم ہے آپ دیکھیں گے الگ الگ شرٹ ہیں ایک ہی کلاس کی ہیں ایک ہی کلاس کے بچے کو وائٹ شرٹ ہے پھر آپ کی یہ کریم شرٹ بھی پہننی ہے پھر دوسری یہ سپورٹ شرٹ ہے اور یہ تین طرح کی شرٹ ان کو ویک میں پہننی ہوتی ہیں یہ مینڈیٹری ہے ان کو پہننا اور دوسرا یہ ان کا پہنٹ ہے جو اس میں سپورٹ پہنٹ بھی ہے یہ نارمل پہنٹ ہے جو بچے اس کے ساتھ پہن کے آتے ہیں دوسرا آپ کا یہ بلیزر ہے جو بچوں کو مینڈیٹری خریدنا ہوتا ہے انڈیا میں آپ چاہے دلی ہو یا مہاراشترا ہو یا کوئی بھی سٹیٹ ہو وہاں پر زیادہ تر سکول میں یہ مینڈیٹری ہے گرمی ہو تب بھی آپ کو خریدنا ہے بچوں کو یہ مینڈیٹری ہوتا ہے بلیزرز بھی بڑے بڑے سکولز ہیں پبلک سکولز ہیں پرائیویٹ انہوں نے اپنے سکول میں یہ بنا لیا ہے کہ آپ کو بلیزرز خریدنے پڑے اور یہ سارے بلیزر کے دام ہر جگہ ایک ہوتے ہیں دو سے ڈھائی ازار ہوتے ہیں دو سے ڈھائی ازار کے بلیزر ہوتے ہیں اور آپ کے پاس سویٹر ہے وہ سکول انیفارم کے نام پہ یہ دو ہزار سے ڈھائی ازار کے بلیزر ایک ہر سال وہ استعمال ہوتا ہے اس میں بھی کچھ بدلاؤں کر دیتے ہیں تاکہ کوئی سینئر جونئر کو نہ دے سکے اس میں بھی چینجز کر دیتے ہیں ان کے بٹنز چینج کر دیں گے یا پھر ان کا پرنٹ چینج کر دیں گے کلر چینج کر دیتے ہیں اور اس کو ہر سال جو ہے فیبرک بھی چینج جاتا ہے فیبرک وہ ہی چاہیے جو انہوں نے لاغو کیا ہے مان لیجے کسی سینئر نے اپنے پیارے جونئر کو دے دیا کہ یہ بلیزر پہن لو تم کیوں خرید ہوگا یہ نہیں چلتا ہے سر لوٹ یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ اس بٹن کے اوپر اس بٹن کے اوپر وہ لوگ سکول کا نام کر دیتے ہیں تاکہ اگر یہ بٹن ٹوٹ جائے تو پچاس سو روپے کا تو کھلی بٹن بٹن مزا کر رہے ہیں تو آپ جا کر دیکھئے بٹن کے اوپر بھی سکولوں کا نام لکھا ہوا ہے تاکہ یہ بٹن ٹوٹ جائے تو پچاس روپے کا بٹن وہ سکول سے ملے یا صرف انہی کی دکانوں سے پچاس روپے کا بٹن کیا بات کر رہے ہیں مجھے تو وشوانس نہیں ہوا بٹن پچاس روپے کا سر ان کا نام گڑا ہوا ہے اسے کی قیمت لینا چاہتے ہیں وہ اور ایک پیس تو دیتے نہیں نا سر وہ پورا سیٹ دیں گے سیٹ لے رہا ہوتا ہے تو اگر ماننے جے گھر میں ماتا ہو یا پتا ہو بٹن ٹوٹ گیا تو گھر سے نکال کے وہیں ساڑک سامنے جو بٹن نہیں ٹکوا سکتے آپ کو پھر واپس اس کو یا نہ پڑے آپ دیکھیں نا اسپیشل بٹن وہ ملے گا ہی نہیں کہیں بھی یا تو وہ یونی فارم ہی لینے پڑے گی یا تو وہ پوری پانسو روپے کی شرٹ لو یا پھر وہ پچاس روپے کا ایک بٹن لو آپ لوٹ کی کہیں انتہانی ہوا یا پچاس گھر میں بھی ایک سب جگے سر بٹن والا معملا بٹن بھی وہ بٹن پر پر پرنٹ رہتا ہے سکول کا اور وہ وہیں سے ملے گا آپ کہیں اور سے نہیں اور پچاس روپے کی بٹن پچاس روپے تو نہیں پر سیٹ پورا دینا پڑے گا آپ کو سر وہ ایک بٹن بھی اگر لگ گیا اور باقی آپ کے پڑے ہیں تو وہ ہمارے لئے تو پچاس روپے کا ایک ہی بٹن پڑا نا کیونکہ وہ بیکار ہیں باقی بٹن وہ کہتے ہیں جی پورا سیٹ ملے گا آپ چھے کا لو یا سات کا لو اس میں اگر ایک لگانا ہے اور اگر وہ دوسرا بٹن لگا کے چلے گے بٹن کھریدتے ہیں اس کی کوئی رسید بغیرہ ملتی ہے رسید سر رسید کے نام پہ تو ایک کاغش پکڑا دیا جاتا ہے کوئی بھی عام سابج جس پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا اس طرح کا کاغش جواب دکھا رہے ہیں اس طرح کا کاغش دکھا دیا ہے سرکار اتنا زور دے رہی ہے کہ سب آن لائن ٹرانجیکشن ہو تاکہ سب چیز کا ریکارڈ رہا ہے آدھار آدھار جوڑ رہا ہے لیکن یہ بھی ہو جا رہا ہے سب چیز یہی ہو رہا ہے تو اتنا ابھیان چلا ہے اس کے بعد بھی نوٹ بندی کے بعد بھی یہ لوگ نہیں سودھ رہا سکول والے نوٹ بندی کے بعد میرے سافت سے تو ان سکولوں کی لوٹ بندی ہونی چاہیے موڈی جی کو میں اپیل کروں گا کہ نوٹ بندی کے لیے تو آپ نے کرائی اگر آپ سکولوں کی لوٹ بندی کریں تو سوہ سو کروڑ جنتا یا اس سے زیادہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے ہوگی ہی اتنی پریشان ہے جو نہیں ہوگی ایک موڈی سو روپے دیاری کا بندہ جو تین سو روپے کماتا اور ایک ہوای جات چلانے والا پائلٹ بھی ابھی بھاوک ہے وہ سب پریشان ہے سکولوں کی لوٹ سے اگر آپ لوٹ بندی کرتے ہیں تو پانی پت کیا میں کہنا ہوں پورے ہریانہ نہیں بھارت کا بھاوک آپ کے ساتھ کھڑا ہے یہ بتائیں میں ایک چی جانا ہوں یہ پانی پت میں اتنے لوگ کیسے سنگٹھن بن گیا میں دیکھ رہا ہوں کہ چھتیس گھڑ میں بھی ایک چھاتر پریشاد ہے جو دور ٹو دور کیمپین کر رہے ہیں میں ابھی نام میں بھول رہا ہوں آپ لوگ کس طرح سے بنا پائے کیونکہ اس میں تو ایک تناہ ہو ہوتا ہے کہ آپ کوئی نکال دیا اسکول سے یہ در کے اتنا سارا پیرنٹس کانسے ہم لوگ بیسیکلی ہم لوگ یہ کہیں کہ ہم لوگ نے سنستہ بنائی ہم لوگ خود ایک پیڑی تب بھاوک ہیں یہ پیڑا ہی تھی ہمیں جو لگا کہ آج ہم اپنے لیے لڑ رہے ہیں اور کل کو ہمیں لگا کہ آج ہم اپنے لیے تو لڑ رہے ہیں کیا آپ پیسے نہیں دے سکتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ ناجائز پیسہ لیے سر پیسے دے سکتے ہیں اور دے رہتے ہیں لیکن ناجائز پیسے کیوں دیں انیائے سہنہ بھی ایک پاپ ہے یہ سوال تو ہے انیائے سہنہ بھی ایک پاپ ہے جو عدیتار سمیدھان نے دیئے ہیں اس کے اب وپرید جا کر اگر یہ لوٹ مچ رہی ہے تو اس کے لیے آواز دانا یہ بیلٹ کی کہانی بتائی یہ اتنی طرح کی بیلٹ لے کر آپ بیٹھے ہیں آپ لوگ پاس سر یہ سکول کی بیلٹس ہیں پہلے میں آپ کو دریس کا بتا دوں پہلے دریس کا ایک ایک کر کے بتائی بہت ٹائم ہے یہ ایک سکول کی پچھلے سال کی دریس تھی پانی پت کی اب کی بار ہو سکتا ہے کسی دوسرے نے زیادہ کمیشن دے دیا کیونکہ سب کمیشن کا بزنس چل رہا ہے یہ کوئی اس میں کہنے میں کتائی نہیں ہے کہ سب کمیشن کی وجہ سے چینج ہو رہا ہے اس سال سکول نے یہ دریس کر دی ہے سیم کلاس میں سیم کلاس سیم سکول ایک سال میں کیا دکت آگئی اس دریس میں کیا دکت تھی جو ان کو یہ لانی پڑی یہ دریس نہیں چینج کر رہے یہ فیشن شو چلا رہے ہیں کہ آپ کو نئی نئی ڈریسز پہننی ہے اب یہ دیکھیں ایک سکول کے ڈریس یہ ہے یہ فیشن شو ہی تو ہو رہا ہے جب ہم نے سکول سے جا کر بات چیت کرنی چاہیے کہ جی آپ ہر سال ڈریسز چینج کریں گے تو ہم کیا کریں گے ابھیباوک تو انہوں نے جب سکول میں ابھیباوک کا پریشر پڑا تو انہوں نے ایک بات بولی ٹھیک ہے آپ ایک کام کریے پچھلی ڈریس جو ہے ایک سال تک کنٹینیو کریے آپ نئی بھی پہن سکتے ہیں پرانی بھی پہن سکتے ہیں تو اگر ویروت نہ کرو تو ان کی لوٹ اور وہ سہتے رہو اس کا ترک کیا ہے یا یہ اپواد صرف ایک سکول میں ہو رہا ہے دو سکول میں ہو رہا ہے یا آپ کو ہر جگہ سے اس کی شکایتیں اس طرح کی شکایتیں ہم لوگوں کو آل آور انڈیا سے آ رہی ہیں چاہے وہ کوئی بھی سٹیٹ ہو ہراشترا ہو مدفدش 36 گرڑ ہو پنجاب حریانہ حیدراباد تمیل نادو ہر جگہ سے ہم کو اس طرح کی کمپلینٹز آ رہی ہیں جو یونی فارم کو لے کے منڈیٹری ان کو کمپلسری بولا جاتا ہے کہ لینا ہی ہوگا ہمارے سکول سے اور سٹ لینے پڑتے ہیں کہیں کہ چار چار سٹ بھی ہوتے ہیں کچھ ایسے سکولز ہیں جہاں پیرنٹس کو دو سٹ منڈیٹری ہیں کمپلسری آپ کو لینا ہی ہے دو سٹ یا چار سٹ تو پیرنٹس جو ہیں وہ کچھ تھوڑا سا پرابلم بھی آ گئی اگر یونی فارم میں تو ان کو پھر سا سٹ خریدنا پڑتا ہے یہ سکولز کی جو شیرٹس ہیں یہ مارکٹ میں ایویلیبل نہیں ہوتی ہیں لگو لگے ہوتے ہیں مارکٹ میں یہ آپ کو کسی بھی شاپ میں نہیں ملے گی ان کے ایک پرٹیکلر یا تو شاپ ہوتی ہے وینڈر ہوتے ہیں جہاں پر کچھ سکولز اپنے پریمائسز میں ہی سکول کے اندر یہ اس کو بیچتے ہیں جو کی ٹوٹلی بین ہے ایک درشت نے لکھا ہے کہ پورے شہر میں ایک سکول کا وہی ایک دکان ہے جہاں سے سب کو جا کے لینا پڑتا ہے بلکل یہ ہی دکاندار سب سکولوں سے سیٹنگ کر لیتا ہے کہ جی میں نے آپ کی ڈریس بیچ لی ہے ایک دکاندار کا درد آپ کو بتاؤں وہ ہمیں ملا ایک پانی پت میں سکول ہے اس میں تقریباً آٹھ سے نو ہزار پیرنٹس ہیں نو ہزار بچے ہیں اس نے پچھلے کئی سال سے ڈریس ایک چلتی آ رہی تھی تو اس نے بھی سبابک طور پر نئی ڈریس اپنے اس سال کا سٹاک تیار کیا کہ بیچنے کے لئے بھاوق آئیں گے اور میں ان کو بیچوں گا پرانتو دکت کیا آئی اس کی کوئی اور سکول میں چلا گیا اور اس نے اس کو کمیشن وگرہ جو بھی ہے وہ دیکھ کے اور ڈریس چینج کرا دی آج وہ نو ہزار جوڑی کپڑے اس کے پاس پڑے ہیں جس کی مارکٹ میں پچاس روپے بھی قیمت کوئی نہیں دے گا تو دکاندار بھی فس گئے ہیں دکاندار بھی فس گئے ہیں نو ہزار جوڑی ایک مہترما نے لکھا ہے کہ ان کے ایک سکول کے بارے میں لکھا ہے کہ کیجی کلاس میں یا نرسری کلاس میں تین پرکار کے ٹی شٹ ہے نارنگی رنگ کے نیلے رنگ کی ٹی شٹ ہے یا پیلے رنگ کی ٹی شٹ ہے لیکن جو سکرٹ ہے وہ بلو ڈینم کا سکرٹ ہے تو سکرٹ اگلے سال بھی چل سکتی ہے تو اب اس میں ٹی شٹ کا جو رنگ ہے نارنگی رنگ کی اگر ٹی شٹ ہے تو اسی نارنگی رنگ سے اس کو بلو ڈینم کی سکرٹ کی سلائی کی گئی ہے تو لائننگ میں بلو میں نارنگی ہے اگلے سال کیا کریں گے کہ سکرٹ کا رنگ تو وہ ڈینم بلو ہی رہے اس سکول میں لیکن وہ نارنگی رنگ کی ٹی شٹ ہٹا دیں گے تو اب آپ کو وہاں پر اگر وہ بلیک کالے رنگ کا ٹی شٹ اگر کر دیں تو کالے رنگ کی ٹی شٹ اور وہ نارنگی لائن والی اسکرٹ آپ نہیں پیان سکتے اس طرح سے کپڑے بیکار ہو رہے ہیں اور مجبور کیا جا رہا ہے آبیباوکوں کو کہ وہ ایک طرح سے پیسہ دیں دام پہ تو ابھی ہم آئے نہیں ہیں ایک طریقہ سے لیکن دام کا کچھ آئیڈیا بتائے کی کس طرح سے اسکول کے بھی تر جو دام ہے یا اسکول کے دوارہ تیہ کیے گے دکاندار کا دام ہے اور بازار میں کیا آم تر اگر آپ وہی سفید شٹ ایسا والا شٹ کر دیں یہ جو شٹ ہے اگر آپ مارکٹ میں بہت نارمل شٹ ہے یہ وائیڈ شٹ ہے بس اس میں لوگو لگا ہوا ہے اور کچھ نہیں یہ کامن شٹ آپ مارکٹ میں بھی جائیں گے ہنڈرڈ سے ہنڈرڈ ففٹی میں مل جاتی ہے اور جو پینٹ ہے آپ دیکھئے وائیڈ پینٹ یہ پینٹ وائیڈ پینٹ نارملی کسی بھی شاپ میں مل جاتا ہے اس میں لوگو لگا ہوا ہے اس لوگو کی وجہ سے پیرنٹس جو ہیں وہ باہر نہیں خرید سکتے ہیں اس طرح کے پینٹ جن کی کیمت سکول میں یہ آٹھ سو سے ہزار روپے کہیں چھ سو ساتھ سو روپے کے پینٹس بکتے ہیں اور مارکٹ میں یہ آپ کو دو سو سے دائی سو روپے میں ایسیلی مل جاتے ہیں آپ لوگی بات سے یہ بات سمجھ میں ہے کہ ٹھیک ہے اسکول فیس اگر وہ لے رہے ہیں اچھے ٹیچر کے بدلے تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ سمان کیوں بیچ رہے ہو ہے نا کہ ایک شرٹ جو ہے اور بھی ایک درشک نے کہا کہ بھائی پورے بھارت کے بچے رنگوں کی تھوڑی بہت انتر ہونا چاہیے بیویتا ہونی چاہیے لیکن ہفتے میں تین پرکار کا رنگ کیوں پہنے اگر اسکول انیفرم ہے تو پھر ہٹا دیجئے بچہ جو گھر سے پہن کے جانا چاہے وہ پہنے لوگوں لگا کے بٹن والا تو لیکن حیران کرنے والا یہ ہم لوگ نہیں جانتے ہم دیکھیں جو ریپورٹنگ ہوتی نا اس میں یہ ہی چھپتہ کہ پانی پت میں ماتاؤں پتاؤں نے بنائے ماناو شرنگ خلا ٹھیک ہے لیکن بٹن کے پیسے لیتے ہیں اس طرح سے پیسے جگارتے رہتے ہیں تو اس کا پتہ نہیں چلتا سیما اگروایل جی ہے نمسکار میں یہاں کا خال بھی بہت اسی طرح سے ہے جیسے ابھی انوپا جی نے بتایا کہ ہر جگہ پہ سکول ایک بھی موکہ نہیں چھوڑتے ہیں لوٹنے کا پیرنٹس کو ابھیواقوں کو بری طرح سے ہر موکے پہ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ پس پیسہ لوٹنا ہے کچھ بھی طریقہ وہ لوگ اپنائیں گے یونی فارم کے لیے جیسے آسٹن مدیہ مرگیہ سکول کا اگر دیکھتے ہیں تو اس میں جو سکول یونی فارم جو بنتی ہے وہ 300 سے 300 روپے کے قریب لڑکوں کے لیے بنتی ہے ایک ٹی شیٹ اور ایک پینٹ اور لڑکیوں کے لیے 500 سے 600 تک کی اس کی قیمت ہوتی ہے پر وہ سکول مدیہ مرگی سکول اس کو 900 سے 1100 روپے تک پیجتے ہیں MRP اس کی 1100 روپے تک وہ لوگ چارج کرتے ہیں اور انٹرنیشنل سکول اگر دیکھو تو ان کی بنوائی کا جو دام ہے وہ 300 سے 600 تک ہی ہے پرانتو وہ لوگ جو سکول والے ہیں MRP اس کا 1500 سے لے کے 2000 تک بھی وہ لوگ چارج کرتے ہیں اور ہر سال وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ سب نیا یونی فارم کھریدیں اسی لیے وہ لوگ اس میں تھوڑا سا کچھ بدلاؤ کر دیتے ہیں اور پلس ہمیں پورا سیکٹ کھریدنا پڑتا ہے ہمارا سمجھ لیجئے ایک سپورٹس یونی فارم کا ایک ہمارے کو ایک بھی بھاوک نے لکھا ہے ای میل میں کہ اس نے پچھلے سال کی اس کے پاس سپورٹس کی یونی فارم کے تی شیٹ اور پین برابر تھے ایک تی شیٹ اس کو چاہیے تھا پر سکول نے کہا جو جہاں پر وہ بیچ رہ تھے وہاں سے لینے کے لیے گئے تو وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کو پورا سٹ خریدنا پڑے گا ایک تی شیٹ allowed نہیں ہے سکول کی مینجمنٹ سے وہ آرڈر ان لوگ کو دیا گیا تھا دے کے نوٹ سیل وہ لوگ نہیں بیگ سکتے ہیں ایک تی شیٹ نہیں دی جائے گی پورا سٹ خریدنا پڑے گا اور وہ وہ بھی ہر ٹائم لیک جی جی اور ایک قصہ ہمارے سامنے آیا تھا جب ہم نے ہماری سنسطہ نے ایک جن سنوائی کا کارے کرم رکھا تھا اس میں ایک ابھی بھاوت نے ہمیں بتایا کہ ایک سکول میں پہلے سکول یونیفارم انیوارے نہیں تھی وہاں کی سالانہ فیس وہ سولہ سو روپے پے کر رہا تھا اور اچانک سے اس سکول میں ان لوگوں کو نوٹس آیا کہ ابھی اس سال سے سکول کی فیس بڑھ کر ڈبل ہو گئی تھی اور اس میں ان لوگوں نے سکول یونیفارم کا ہی ریٹ ہجار روپے کر دیا تھا یونیفارم سپورٹس یونیفارم الگ سے اور ایک شوز شوز کا الگ سے ایک قصہ ہے جس میں سکولز انیوارے کر دیتے ہیں کہ یہی برانڈ کا شوز آپ کو خریدنا ہوتا ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں قریباً دو دو ہجار روپے تک کے سکول شوز ہوتے ہیں جیسے کوئی ریوپ کمپنی کا آپ کو لینا ہے یا نائک آدھی داس کمپنی کا لینا ہے یہ سب سکول کی طرف سے انیوارے ہوتا ہے موسیقی